بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بہتی ٹیسٹی کرنچی پوٹیٹو سنیکس بہتی کم ٹائم میں یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ٹی ٹائم میں یا مہرمزان میں بنا کر انچوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں تو چینے اس آسان سے اس بھی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے کریپ آئل اور اس کے اندر ہاف تی اسپون زیرہ اٹ کریں گے اور زیرہ کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے اور ساتھ اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے دو ابلے ہوئے آلو جنہیں ہم نے ق bondedو کش کر لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے دو باری کٹیوی سبز مرچیں ہاف تی اسپون کوٹا ہوا سو کا دھنیا اٹ کریں گے ہاف تی اسپون نمک 1.5 ٹی سپون لال میرچ پاورڈر اور مٹھی بھر کر اس کے اندر سبس دھنیا ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اس پوائنٹ پر آ کر آپ اپنے حساب سے اس کے اندر نمک میرچیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسز تیز چاہیے تو آپ اس کے اندر اور بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ اس کے اندر 1 ٹیبل سپون میں نے کون فلور ایڈ کیا ہے اور اس کے اچھے طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو فلیم آف کر دیں گے اور آپ اس مکچر میں اپنی پسند سے اگر اور بھی ویجیٹیبلز ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے الگ سے ایک پاور دیا ہے اور اس کے اندر 1.5 کپ میدہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ اس کے اندر ہم 1.5 کپ پانی ڈالیں گے تھوڑ تھر کر کے اس کو مکس کریں گے اس کے ہم سلری تیار کریں گے نہ تو وہ بہت زیادہ گاڑی ہو اور نہ ہی وہ بہت زیادہ پتلی تو یہ دیکھیں اس کے ہم نے اس طرح سے کنسسٹنسی رکھنی ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے 2 بریڈ سلائسز اور اس کے ہم تیار کر لیں گے بریڈ کرمز تو یہ دیکھیں ہم نے بریڈ کرمز تیار کر لیا ہے اور یہاں پر الگ سے میں نے 2 سے 3 بریڈ سلائسز لے ہیں اور ان کیوں پر ہم پوٹیٹو مکسٹر لگائیں گے پوٹیٹو مکسٹر کی ہم اس طریقے سے لیئر لگائیں گے پورا ہم اس کو پھیلا دیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کو چار ایکل سائزز میں ہم کٹ لیں گے اور سیم اسی طریقے سے ہم باقی دونوں سلائسز پر بھی پوٹیٹو مکسچر سپریٹ کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس کی فور سلائسز میں ایکولی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے سبھی بریڈ سلائسز تیار ہیں اور اب ہم اس کو سب سے پہلے میدے والی سلری میں ڈالیں گے اور پھر اس کو اس کے اندر ڈپ کرنے کے بعد ہم بریڈ کرمز میں اس کو کوٹ کریں گے اگر آپ اس کے اندر مزید سپائسز چاہتے ہیں تو آپ سلری کے اندر نمک اور مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے چاروں سائڈوں سے اس کی اچھے دیکھے سے کوٹنگ کر لی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے باقی کی سلائسز کی بھی کوٹنگ کرنی ہے اور ان سب کی کوٹنگ ہونے کے بعد آپ ان کو ایک سے دو وقت کے لیے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اور اب ہم انہیں فرائی کریں گے تو یہاں پر ہم نے ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے اگر آپ انہیں بہت زیادہ گرم آئل میں فرائی کریں گے تو ان کا فوراں سے کلر ڈالک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار مینٹی ہوئے ہیں ان کو فرائی کرتے ہوئے اور بہترین سا ان کیوں پر گولڈن کلر آ چکے اور یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں اور باقی کی سنیکس بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی زبردست سے کرسپی کرنچی سے پوٹیٹو سنیکس تیار ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ دیکھیں بن کر تیار بھی ہو گئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سرا خیال رکھے گا اللہ حافظ